سکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے جن قبروں وغیرہ پر شرک موجودہ دور میں ہو رہے اور ان کے متعلق تواتر سے یہ بات یعنی کہ جو ہمارے سے بالخصوص سب کانٹینٹ میں کہی جاتی ہے کہ جی یہ بڑے جو ہیں مشہور علیاء تھے اور بڑے یعنی اچھے لوگ تھے اور انہوں نے مسلمان کیا لوگوں کو ساروں کو تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مطلب ہے آج کے لوگ جو کر رہے ہیں کیا اس کی ذمہ داری ان پر آئید ہوگی جو کہ چار چار پانچ پانچ آٹھ آٹھ سو آزار زار سال پہلے دنیا سے جا چکے ہیں دیکھیں جی یہ جو آٹھ آٹھ سو آزار زار سال پہلے جا چکے ہیں نا جی ان سے پہلے تو ہمیں ان بزرگوں کو پکڑنا چاہیے جو آٹھ آٹھ سو سال والوں سے بھی پہلے پانچ سو سال پہلے گزر چکے ہیں یہ سابہ تاوین تابہ تاوین امام بخاری امام مسلم جن کی اتھینٹی سٹی ہے دنیا میں جن کی کتابیں مانی جاتی ہیں آپ کے لوکل بزرگوں کو دنیا میں کہیں نہیں جانا جاتا یعنی امام بخاری کا عام نام لے نا دنیا کے کسی کونے میں مسلمان کو پتا ہوگا لیکن آپ اپنے کسی محلے کے کسی گلی کے کسی شہر کے بزرگ کا نام لے نا دوسرے ملک میں تو نہیں جانتے ہوں گے لہٰذا یہ سارے لوکلائز لوگ ہیں یعنی انٹرنیشنل لیول کے لوگ نہیں ہیں باقی رہا کے ان کے اقائد کیا تھے ہمیں اس کی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ان کی کتابیں جو ہم تک پہنچی ہیں وہ ٹیمپرڈ فارم میں بھی ہو سکتی ہیں اس میں اقائد تو کتاب و سنت کے خلاف ہیں ان کے بارے میں ہم اس لیے حکم نہیں لگا سکتے ہیں وہ مارے سامنے موجود نہیں ہیں اہم ممکن نہیں ان کی کتابی نہ ہو کتنی گستاخانہ عبارتیں میں نے ہائیلائٹ کی ہیں مثلا سیونٹی ون بی کے اندر انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی انیس گستاخانہ عبارت کا تحقیقی جائزہ اگر ان کی یہ ضد ہے کہ یہ کتابیں ان کی ہیں تو یہ بڑا خطرناک معاملہ ہو جائے گا ہمارا موقع یہ ہے کہ جو مر چکے ہیں اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں اچھا یا برا اللہ تعالیٰ کے سبور ہم کسی کے بارے میں کوئی نیگٹیب بات نہیں کرتے اور کسی کے بارے میں ایسی پوزنٹیب بات بھی نہیں کرتے کہ کل کو ہمیں اللہ کے حضور جواب دے ہونا پڑے ہم خموشی اختیار کرتے ہیں ہم آج کے دور کے لوگ جو اقائد لے کے آئیں گے ان کو کتاب و سنت کے اوپر پیش کریں گے پرانے لوگوں کا معاملہ جو ہے نا وہ ان کے ساتھ رہنے دیں آپ تعلیمات کو ڈسکس کریں کہ یہ تعلیم ہے ہم تو کہتے ہیں ان کے بارے میں جو چیزیں منصوب کر رہے ہیں وہ صحیح 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 نہیں ہے آپ سے میں پوچھتا ہوں اس دنیا میں سب سے بڑے بزرگ وہ ہیں جن کو سب زیادہ لوگ مان رہے ہیں انسانوں میں وہ بزرگ کون ہیں حضرت عیسیٰ علیہ نبی نوالی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی علیہ السلام کو کم لوگ مانتے ہیں کیونکہ عیسیٰ ابن مریم کو پونے دو عرب عیسائی بھی مان رہے ہیں اور ڈیڑھر مسلمان بھی مان رہے ہیں ان کے ماننے والے ماننے سے امراد ہے ایزئے پرسنیلٹی ایزئے پروفٹ جو بھی ہے لیکن دنیا میں سب سے در شرک کس کے نام پر کھڑا ہوا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے نام بگوٹن سن آف گوڈ گوڈ انکارنیٹ یہ سارا کچھ بولا جاتا ہے لیکن کیا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نعوذ بلہ ان کی یہ تعلیمات تھی اگرچہ ان کی طرف منصوب تعلیمات شرکیاں ہیں لیکن قرآن ان کے دفاع پر کھڑا ہوا ہے ٹھیک ہے باقی کسی بزرگ کے بارے میں اسلام کا ہم گج وجگ کے دفاع کریں گے مجیہاً فی الدنیا والآخرا اللہ نے قرآن میں کہا ہے بے شک وہ کافر ہے جو کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم جو ہیں وہ اللہ ہی تھے وہ قال المسیح جبکہ مسیح تو خود کہتے تھے یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم اے بنی اسرائیل عبادت کرو اس اللہ کی جو تمہارا بھی رب ہے اور میرا بھی انہم یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومعواہ النار بے شک جو کوئی شرک کرے گا اللہ نے اس پہ جنت حرام کر دی اس کا ٹکانہ دوزک ہے وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا عیسیٰ ابن مریم کی طرف سے تو میرے رب نے گوائی دے دیا ہے عیسیٰ ابن مریم کا دفاع تو میں ہر جگہ پہ کروں گا باقی کسی شخص کا دفاع ہم اس لیے نہیں کریں گے کہ دونوں طرف باتیں موجود ہیں ہم نہ نیگٹیبلی کرتے ہیں نہ پوزیٹیبلی ابھی ازانیں شروع ہو گئی ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم باقی اس کو کارٹینو کرتے ہیں انشاءاللہ جی شاہ جی اگلا سوال کریں اس سوال سے زملہ نے مزید میں کلیریفکیشن کرنے ہو تاکہ یہ بات بلکل کنکلوڈ ہو جائے یہ پرسنل میرا بھی سوال سمجھ لیں اور بھی باقی جو بالخصوص جو صداد کہلانے کا دعویٰ کرتے ہیں ان لوگوں کا ہے کہ جب آپ کسی بھی سید کانا چاہے اس وقت کسی بھی مسئلک سے تعلق ہو چاہے وہ شیعہ ہو چاہے بریلوی ہو چاہے دیوبندی ہو چاہے لیدیس ہو کسی بھی مسئلہ کا سید ہو یہ بھی شاہ صاحب بیٹھے ہیں اور بھی بیٹھے ہیں آپ اس کا شہدہ نصب کھول لیں نا اب اس کے اتھنٹسٹیٹی میں میں نہیں جاتا کہ اس کی کیا اتھنٹسٹیٹی ہے شہدہ نصب کی ظاہر ہے وہ بھی ایک روایت سینہ پہ سینہ ہی چلی ہے لیکن آپ اس میں دیکھیں گے نا پیچھے جو بزرگ ان کے ہوں گے نا صاحب قبر صاحب مزار وہ ان کے بارے میں دعویٰ ہوگا کہ یہ صاحب تصوف تھے کوئی کہے کہا جی قادری تھے کوئی کہا نقش بندی تھے کوئی کہا سور بردی تھے شیعہ کہیں گے جی حالت تقیہ میں تھے اندر سے شیعہ تھے سنی کہیں گے نہیں جی یہ تو صحیح سنی یہ کیا کنسپٹ ہے اس صدادت میں سارے تصوف کان سے آگیا جی 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 پہلی بات یہ ہے کہ آپ کا یہ دعویٰ باطل ہے شیعہ اہل تصوف کو مجرم سمجھتے ہیں یہ آپ کو پتا ہے اس لیے کہ ان کے کمپیٹیٹر وہ ہیں ان کے مشتہیت کہتے ہیں لیکن صدادت کسی کی لاب لڑی کھولنے ہیں وہ پیچھے گی لڑی جو مردی کھولتے رہے پریکٹیکلی شیعہ اہل تصوف کو مجرم سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں انہوں نے ہماری گدی کے اوپر قبضہ کیا ہے ہماری یہ نقال تھے اصل میں ہم وارث رسول ہیں تو پہلی تو بات یہ اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے مجھے بتائیں صوفیوں کے بس اس وقت دنیا میں سب سے بڑے اماموں میں سے امام مانے جاتے ہیں شیخ عبدالقادر جلانی ان کو شیعہ ماشاءاللہ جس طرح تبرہ بازی کرتے ہیں آپ کو پتا ہے وہ ناس بھی کہتے ہیں عبدالقادر جلانی کو کیونکہ انہوں نے غنیت و طالبین کے اندر ایسے الفاظ لکھے ہیں کہ جس میں وہ بات تو صرف جاتی ہے انہوں نے بہت غلوب کیا ہے اور بھی کئی چیزیں ہیں تو صوفیوں کے سب سے بڑے امام کو تو شیعہ سرے سے نہیں مانتے ہیں عبدالقادر جلانی رحمہ اللہ تعالی تو باقیوں کو تو آپ چھوڑ دیں تو باقی یہ شجرے بغیرہ چھوڑ دیں میرے ساتھ ایک کلاس فیلو تھا وہ قادیانی تھا اس کے نام میں بھی سید آتا تھا ہے وہ سید تھا تو اس کا جواب میں وہی دوں گا جو یہ واضح کہاں سے آ رہی مجھے پیچھے سے بند کریں جی واضح کہ حضرت نو علیہ السلام کا بیٹا اللہ تعالیٰ فرمایا یہ تیرا بیٹا ہی نہیں کیونکہ تیری طالبات کے اوپر نہیں ہے تو آپ پیچھے نہ جائیں یہ کہتے ہیں پیچھے جاؤ میں کہنا بہت پیچھے جائے کرو تُسی پہ شکار اڑ دیو تُسی پیچھے جان دیو آٹھ سو نو سو سال ہم کہتے ہیں پورے چودہ سو سال پیچھے جاؤ مولا علی حضر حسین تک جاؤ اور دکھاؤ عدیس کی کتابوں سے کہ مولا علی کی اس قبر سے مانگتے تھے اور مولا حسین کی صوفی سلسلے کے تھے دکھائیں یہ پیچھے نہیں جاتے ہیں یہ درمیان میں لٹکے ہوئے ہیں پیچھے ہام جاتے ہیں پیچھے سے مراد کیا آٹھ نو سو سال پیچھے ہے پیچھے سے جہاں سے بات سٹارڈ ہوئی ہے ہم تو کہتے ہیں تین سو سال کے بعد پولوشن آگئی ہے بخاری بسنمی حدیث ہے سب سے بہتر زمانہ میرا پھر صحابہ کا پھر تابعین کا پھر تابعین کا اس کے بعد جھوٹے لوگ پیدا ہوں گئے یہی تو ہمارا مقدم ہے ہمارا یہ پورا چیخو پکار کا مقدم ہے اس کے اوپر ہے کہ جو ہزار سال پیچھے ہیں آپ گیارہ سو سال پیچھے جاتے ہیں وہیں تو خرابی شروعی ہے ہم کہتے ہیں تھوڑا جاؤ اور پیچھے جاؤ بچکار نہ اڑو پورا پیچھے جاؤ ادہ پیچھے نہ جاؤ بزایا جی نا پورا پیچھے اسی پیچھے جانے ہے ادہ پیچھے جانے ہے اسی پورا پیچھے ٹوڑ جانے ہے یہ تو کام سٹارٹ ہویا ایک سوال آیا جی کہ غیر مسلم ممالک میں جو مسلمان فوت ہو جائیں انہیں کیا کافروں کے کبرستانوں میں دفنائے جا سکتا ہے یا لازمی ان کو اپنے ممالک میں واپس بیجا جائے گا میرا خیال ہے واپس ممالک میں لانے میں بڑا تردد ہے ایک ایک ڈیڈ ڈیڈ دو دو ہفتے تک لاش کی بیرموتی ہوتی ہے اور فریزرز میں بھی رکھتے ہیں بہت اوقات بیچ میں سے وہ چیزیں بھی رموو کرتے ہیں اور یہاں پہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں اپنی سرزمین تک پہنچ جائے اوہ میرے بھائی وہ چاہے شیر کے پیٹ میں جائے سمندر کے اندر جائے ہوا میں راگ بکر جائے ائر کریش میں اگر وہ نیک تھا تو جنت اس کو مل جانی ہے مرتائی کبرستانے میں یہاں پہ تردد ہوتا ہے فریزرز کے اندر وہ رکھتے ہیں بس اوقات بیچ میں سے سب کچھ نکال لیتے ہیں دو دو ہفتے یہاں پہ بھی لوگ جنازے کے انتظار میں ٹنگے رہتے ہیں بہت اوقات پھر لاشوں سے بھی بربو آ رہی ہوتی ہے بڑے جیب معاملات ہوتے ہیں ہم نے تو خود ایکسپینئنس کیا تو بہتر یہی ہے کہ وہ وہیں پہ ہی آپ بیشہ کافروں کے عبرستان میں ہی دفنا آتے کوئی حرج نہیں ہے اس طرح کی کوئی ممانیت نہیں آئی ہے ایون اس وقت جو بقی ہے غرقت قبرستان ہے عبداللہ ابن عبیعی کی قبر بھی وہیں پر ہے پہلے تو مشترکہ قبرستان ہوا کرتے تھے کیونکہ قبر کا اس سے تعلق نہیں کہ مسلمانوں کا قبرستان ہے یہ غیر مسلموں کا قبرستان ہے قبر جو ہے وہ تو میں آپ کو اگلا سوال کہتا ہوں کہ یہاں پہ مسلمانوں کا قبرستان کی طرح ہے سیاجی پہلا تو میرا سوال یہ میں آپ کو بتاتا ہوں صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل املی کے مطابق 246 کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے نماز نہ پڑھنے والا عملا کیا ہے کافر تو مسلمانوں نے قبرستان کی تھے جی کڑو لیاو آپ جو قبرستان بھی لے کے آئیں گے اس میں اگر ایک ہزار مردہ ہوگا تو نو سو زیادہ بے نمازی دفن ہوگا تو ہم کو کہیں دفنانہ ہی آئے اگر صرف شناختی کار ڈالیں مسلمانوں نے قبرستان دفنانہ پھر ضرور پہ جو اس طرح قبرستان تو آپ کو کہیں ہی نہیں ملے گا یہ فقی والا جواب ہے علم القلام ملا جہاں پہ ہیں وہی پہ دفنائیں اصل چیز ہے دفنانہ باقی وہ باس قط کہتے ہیں کافروں کی قبروں میں تو چونکہ عذاب ہو رہا ہوتا ہے تو وہاں مارا مردہ نہ دفن ہو جائے تو انہوں کی نہیں کہا ہے کہ مسلمانوں نے قبریں عذاب نہیں ہو رہا کیا یہ سنت مطابق نماز زندگی گزار کے مرے ہوئے کہ ایتھے جناب سارے اندر نور بلے آیا ٹھیک ہے نا یہ اللہ نے پتا ہے کین عذاب ہو رہا کنہ نہیں ہو رہا جدر ہے وہی پہ دفنانہ دیں کوئی ضرورت نہیں یہاں بیجنے کی اور اگر کسی نے وسیعت بھی کی وہ مجھے فلان جے کا دفنانہ ہے کوئی ضرورت نہیں وسیعت پہ عمل کرنے کا جس میں اتنا تردد انوال بھو اور لاش کی اتنی بحرمتی ہوتی ہو جدر جدر ہے وہاں پہ آپ دفنانہ دیں یہ لوگوں نے بڑی عجیب و غریب باتیں مشہور کی کوئی دلیل نہیں اس کی جہاں پہ چاہیں مرضی دفنائیں اس سے کوئی مانیت نہیں کیونکہ اسلام کے زمانے میں جو قبرستان تھے زمانہ جہالیت کے لوگ بھی وہاں پر دفن تھے دوسرے بھی وہاں پر دفن تھے نبیل اسلام نے تو عبداللہ ابن عبیعی کا جنازہ پڑھایا جس کا جنازہ آپ نے پڑھایا تو کافروں کے قبرستان میں تو نہیں دفن آیا مسلمانوں کے قبرستان میں دفن آیا کیونکہ اس سے بڑا کام کر دیا ہے کہ وقت پیغمبر نے جنازہ پڑھا دیا ہے ہاں یہ نبیل اسلام کو آگا کہ آندہ آپ نے کسی منافق کا جنازہ نہیں پڑھانا اور کسی منافق کی قبر پہ کھڑے نہیں ہونا وہاں یہ کہا جا سکتا تھا کہ کسی منافق کو آندہ سے اپنے قبرستان میں نہیں دفنانا سورے تو اب ہمیں یہ تو کوئی نہیں آیا